ہلو دوستو آج میں پھر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ہے پرمل کی سبجی کی ریسپی یہ سبجی بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ہے آدھا کلو پرمل ہے یہ ہے تاجے پرمل ہے بہت ہی سوپٹ ہے ان کے میں نے تھوڑے تھوڑے سے چھل کے ہٹا دیئے ان کو ساپ پانی سے بوس کر کے اس طرح سے کٹ لیا ہے دو ٹاماٹر کی میں نے پیوری لی ہے اور ایک بڑے سائز کے پیاج کو میں نے قد دکس کر لیا ہے اور یہ ہے ایک چمچ بیسن ہے اب جو پرمل میں نے کاٹ کر رکھے ہیں ان کو ہمیں پھرائی کرنا ہے یہ سبجی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوتی ہے پرمل کی سبجی تو آپ نے بہت بار بنائی ہوگی پر میں آج کچھ الگ طریقے سے یہ سبجی کو بنا رہی ہوں آپ لوگ اس ریسپی کو اپنے گھر پر جرور ٹرائی کریں ریسپی آپ لوگوں کو جرور پسند آنے والی ہے جو لوگ پرمل کی سبجی کھانا نہیں پسند کرتے ہیں وہ اس طرح سے یدی آپ لوگ بنائیں گے تو آج آپ کے گھر میں کوئی بھی منا نہیں کرے گا اس سبجی کو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوتی ہے اب ہم سبجی کا تڑکہ لگائیں گے آدھی ٹیسپون سوپ آدھی ٹیسپون جیرہ ان کو تھوڑی چٹک نہیں دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چٹک چکے ہیں اب جو میں نے بڑی سائج کیک پیاج کو چوپ کیا تھا اس کو بھی اسی میں ہم ڈال کر اچھے سے پکائیں گے پرمل کو جب ہم فرائی کر لیتے ہیں اور جب اس میں ہم بیسن ڈالیں گے تو اس کا سواد اس کا ٹیکچر کچھ الگی لگتا ہے کھانے میں تو اس سبجی کو ہر کھوئی کھانا پسند کرتا ہے بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے ایک چمچ یہ ہے میں نے بیسن لیا ہے اس کو پیاج کا کلر ہمیں زیادہ چینج نہیں کرنا ہے پیاج جب تھوڑی سی سوپٹ ہو جائے اسی سٹیچ پر ہمیں یہ بیسن ڈالنا ہے دیکھ سکتے ہیں بیسن میں جھاگا چکا ہے اب جو ٹامارڈر کی پیوری بنا کر رکھی تھی اس کو بھی ہم اس میں ملا دیتی ہیں بیسن میں خس بو آنے لگتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بیسن ہمارا اچھے سے پک چکا ہے بہت ہی کم مسالے ہیوچ کیے ہیں میں نے اس ریسپی کو بنانے میں آدھی ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر آدھی ٹی سپون مرچی پاوڈر آدھی ٹی سپون گرم مسالہ آدھی ٹی سپون امچور پاوڈر سوادنسا نمک بہت ہی کم مسالے میں آج میں یہ سبجی بنانے جا رہی ہوں بہت ہی اچھی گریوی بن کر تیار ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے بیسن کی وجہ سے اس کی گریوی بہت ہی اچھی تھیک اور گاڑی بنتی ہے اب جو مسالے گھول کر رکھی ہیں ان کو ہم اس ٹاماتر اور پیاج کی بیوری میں ڈال دیتی ہیں ان کو بھی ہمیں اچھے سے پکانا ہے ان میں جب تک اچھی خوشبونہ آنے لگے تب تک ہمیں ان کو اچھی پکاتے اور چلاتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کا ٹیکچر بہت ہی گاڑی دکھ رہی ہے جو بیسن ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے گریوی بہت ہی گاڑی لگتی اور بہت ہی مسالے والی بہت ہی مسالے دار سبجی بن کر تیار ہوتی ہے اب جو پرمل تلا کر رکھے ہیں ان کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں کیونکہ مسالوں نے تیل چھوڑ دیا ہے اور اچھی خوشبونہ آنے لگی ہے اب اس کو لو ٹو میڈیم گیس پر ہمیں چلاتے رہنا ہے نہیں تو جو بیسن ڈالا ہے وہ تلی میں لگنے لگتا ہے اب سبجی ہماری بن کر تیار ہے اب اس کو ہم ایک باؤنمنٹ ٹانسپر کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی کا ٹیکچر بہت ہی اچھے سے یہ سبجی پک چکی ہے کھانے میں یہ سبجی بہت ہی اچھی لگی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی